اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے امید ہے آپ سب لوگ خیلی سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مذبان علی دلت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایڈی سی جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ ہم پاکستان کے مختلف علاقوں میں جا کے مختلف لوگوں کی سلبرٹریز کی ویڈیوز بناتے ہیں اور ان کے کام دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بیٹھتے ہیں آج میں پاکستان کی سب سے بڑی اور خوبصور تحصیل میل سی میں آیا ہوں جہاں پہ ایک میل سی بلڈ بینک آتھالی سی میں سینٹر ہے اور آج ہم ان کے سی ای او راؤ تنویر صاحب سے ملاقات کریں گے ان کا انٹرویو لیں گے اور ان سے ان کی ورکنگ پوچھیں گے اور ساتھ پہ یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کو کیا مشکلات آتی ہیں اس نیکی کا کام کرنے ہیں اسلام علیکم روح صاحب والیکم اسلام سلام سب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اپنا اتنا قیقتی وقت دیا مجھے میرے چینل کے لیے تو صاحب کیا ورکنگ ہے آپ کی میل سی بلڈ بینک کیسے آپ کے مائن میں آیا کب سے ورکنگ کر رہا ہے ذرا بتائیے گا ہمیں جی بہت بہت شکریہ آپ کا طلب بئی سب سے پہلے چیز یہ کہ دوہزار سترہ سے جو ہے ہم لوگوں نے یہاں پر میل سی کے اندر میل سی بلڈ بینک کی بنیاد ہم لوگوں نے رکھی سب سے اہم جو مسئلہ تھا ایشو وہ یہ تھا کہ یہاں پر ہمارے ڈسٹرک ویہاری کے اندر کوئی بلڈ بینک موجود نہیں تھا اور یہاں پر بیشتر جو مریض تھے جو ایکسیڈنٹل کیس تھے وہ یہاں سے ملتان یا بھاگو ریفر کر دی جاتے تھے اب اس وجہ سے جو ہے بہت بڑا ایشو تھا یہاں پہ اور بعض اوقات جو ہے پیشنٹس کی بیٹھ ہو جاتی تھی ان تمام چیزوں کو مند نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم انہوں نے اپنے علاقے کے اندر بہت سائیسا کام کر سکتے ہیں تو الحمدللہ ہم نے دسمبر دوہزار سترہ کے اندر بلڈ بینک کی بنیاد رکھی اور اس کے ساتھ ساتھ تھلسیمیا سینٹر کی ہم لوگوں نے بنیاد رکھی اس کا وجہ یہ تھی کہ تھلسیمیا کے جو بچے تھے بہت بڑی تعداد کے اندر محلسی کے اندر موجود تھے لیکن ان کو بلڈ کا بہت بڑا ایشو تھا جب ان کو بلڈ نہیں ملتا تھا تو پھر والدین کیا کر دیا تھے بڑی مشکل سے پیسے مانگے کرائے کے ان کے پاس پیسے نہ ہونا بلڈ ڈونر نہ ہونا اور وہ ملتان یا بھالپور کی طرح موجود کر دیا تھے تو ہمیں جب یہ سائی چیزیں دیکھیں یا مسائل دیکھیں تو پھر اس کے بعد لوگوں کو اسٹیک لینا ضروری ہم لوگ نے سمجھا کہ تاکہ عوام الناس کو یہاں پر محلسی کے اندر وہ تمام سولیاں دیں جو کہ ملتان یا بھالپور کے اندر ملتی ہیں سر آپ نے بتایا کہ یہاں پر ایکسیڈنٹ کیس میں پیشنٹ کو ملتان یا بھالپور بھیجتے تھے اگر دیکھایا ہے تو یہاں سے ملتان بچاسی سے نبے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور بھالپور نبے سے پچانوی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہاں سے کوئی پیشنٹ ایکسیڈنٹ والا جہاں سے ملتان یا بھالپور جا رہا ہے تو ہنڈر پرسنٹ کے چانسید ہیں کہ ان کی رستے میں ہی ڈیتھ ہو جائے خون کی کمیگی میں سے یہ تو آپ نے بہت نیکی والا کام کیا تو سر یہ جو تھیلسیمیا ہے اس کی وجوہات کیا ہے یہ کیسے ہوتی ہے یہ کیا معلوسی ہے بائے برث ہوتی ہے یہ بعد میں بیماری آتی ہے اصل میں یہ چیز یہ ہے کہ جو تھیلسیمیا کا جو مرض ہے یہ جینٹک ڈیسیز ہے یہ والدین سے جو ہے وہ آگے بچے کے اندر کنور ہوتا ہے اس کے اندر سب سے اہم چیز یہ بھی دیکھنے والی چیز ہے کہ اس میں خالی والد کا یا والدہ کا قصور نہیں ہے ہمارے حکومت یہ دیکھا جاتے کہ اگر کوئی ایسے بچے کے اندر مسئلہ مسائل پیدا ہوتا ہے تو ہم والدہ کو ہی قصور واٹ رہا دیتے ہیں جو کہ غلط ہے یہ دونوں ہی والدین جو ہوتے ہیں یہ کیریئر ہوتے ہیں کیریئر سے جب کیریئر کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو جا کے آگے انٹرمیڈیٹ یا میجر کا بچہ بیدا ہوتا ہے اور جو کہ ہمارے ہاں اگر پورے ملک کے اندر دیکھیں تو اس وقت ایک سے ڈیرھ لاکھ تلسیمے کے بچے موجود ہیں اور ان کے اندر یہ بھی بڑی اچھائی ہے کہ ہمارے یہاں میں جو کیسیز ہیں وہ انٹرمیڈیٹ کے ہیں میجر کے کیسیز بہت زیادہ کام ہیں اور انٹرمیڈیٹ کے اگر صحیح ٹائم پر ڈائیگنوز ہو جائیں تو یہ ٹریٹمنٹ یا ان کے میڈیسن کے اوپر بڑھانے چلتے ہوئے خون کی بچتے خون سے بچ سکتے ہیں ان کو لگا صرف آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس میں خالی عورت ہی ذمہ دار نہیں ہوتی مقیون کے اتنا ہی برابر کا حصہ مرد کا بھی ہوتا ہے تو اس سے یہ انٹرمیڈیٹ ہمارے ہاں یعنی کے پیشن بڑھتا ہے اس سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے صرف اس سے ہم کیسے بچاؤ حاصل کر سکتے ہیں ملکل کے ٹریسیمیا کے پیشنٹ یا بچے کم سے کم پیدا کام ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے اندر دو دین چیزیں ہیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ جو ہے وہ لازم میں چاہیے پوری دنیا کے اندر یہ سسٹم ہے کہ جنہوں نے بھی میریج کرنی ہے سب سے پہلے تھلسیمیا کا ٹیسٹ ہوگا تو اس کے بعد وہ کریں گے اس کے اندر اصل میں سب سے اہم چیزیں سمجھنے کی بات ہو یہ ہے کہ جو تھلسیمیا مائنر ہے اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی پتا ہے آپ بھی ہو سکتے ہیں میں بھی ہو سکتے ہیں تو کوئی بھی شخص ہو سکتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جب تھلسیمیا مائنر کے دار شادی ہوتی کیونکہ کوئی علامات نہیں ہے تو اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب جا کے ٹیگنوز ہوتا ہے یہ تھلسیمیا انٹرمیٹر یا میجر کا بچہ ہے تو اس سے بچاؤ کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے شادی سے پہلے ٹیسٹ کروالی جائے اگر نہیں کروائے ٹیسٹ تو شادی کے بعد بھی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ پہلے کروالی جائے تو ٹیسٹ کے بعد نہیں ہو سکتا بعد میں کروالنے سے یہ ہوگا کہ پتہ لگ جاتا ہے کہ بھی ہاں میں دونوں آگر مائنر ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ ان کو آگے فیملی پلاننگ کرنے کے لیے احتیاط کرنی ہوگی اس کے لئے ایک بہترین ٹیسٹ ہے تو سر یہ ملسیم بریڈ بینک لوگوں کی کیسے خدمات کر رہا ہے کیا کیا آپ اقدامات کرتے ہیں لوگوں کو کیا کیا سہولیات مہیا کرتے ہیں اور کن ٹرمزن کنڈیشن پر کرتے ہیں یہ ذرا میرے ناظرین کو ہوتا ہے یہاں پر ہمارے پر دوستوں سے زیادہ تلسیمیاں کے بچے موجود ہیں جو کہ اگر دیکھا جائے تو ملسی جیسی تحصیل کے اندر بہت بڑی تعداد ہے اس کے اندر ہماری کوشش ہے کہ ہم تلسیمیاں بچوں کو وہ تمام سہولیات دے سکیں جو کہ بڑی شہروں کے اندر جو ہیں بڑے بڑے ہسپیڈل یعنی کے پروائیڈ کرتے ہیں الحمدللہ یہاں پر بچوں کو پیکسل لگائے جاتے ہیں یہاں پر مورنگ ایوننگ کے اندر یہاں پر ڈاکٹرز کی ٹیم یہاں پر بیٹی ہوئی ہوتی ہے جو کہ بچوں کو بلکل فری چیک اپ کرتے ہیں فری میڈیسن یہاں پر پروائیڈ کریں ہیں فری ٹیسٹ ہی ہاں پر ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو بچے یہاں پر آتے ہیں کیونکہ وہ ایک پین کے اندر ہوتے ہیں تکلیف کے اندر مبتلا ہوتے ہیں خاص اوپر احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہماری یہاں پر جو ٹیم ہے تلسیمی بچوں کو گفٹس بھی ہاں پر دیتی ہیں یہاں پر گیمز بھی ہم کرواتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر الحمدللہ یہاں پر کھانے کی بھی سیٹنگ ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیلطہ فرمائے آپ یہاں پر پیشنٹ کو فری میڈیسن فری چیک اپ اور کھانوں گرہ مہیا کرتے ہیں اس میں ہم لوگوں کو کیسے اویڈنس دے سکتے ہیں ہم اور آپ کی کس طرح سے بدل کر سکتے ہیں یہ ضرورت آئیے گا ہمیں جی بلکل اس کے اندر سب سے اہم چیز سمجھنے ہوئی بات یہ ہے کہ تلسیمیہ کی جو تعداد ہے ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ تعداد کے اندر موجود ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو 99% جو پیشنٹ ہیں وہ غریب فیملیز کے اندر موجود ہیں اور ایک بچے کا جو مہینے کا ایکسپنس ہے وہ تقیر پچیس سے تیس ازار پر تک کا ہے کم سے کم اب کیا ہے کہ جو والد بیس ازار یا پچیز ازار کمار ہے اس کے فیملی کے اور بھی ممبر ہیں گھر بھی قرائے کا ہے اور اخراجات ہے تو وہ اس کو افورٹ نہیں کر سکتا لا محالہ جو فیملی ہے یا بچے کا ٹریٹمنٹ ہے وہ زکاة یا صدقے سے ہی کہا جا سکتا ہے ہمارے ہاں یہاں پر جو ہے موسٹلی جو ہے اندر پلس جو اچھے ہیں وہ زکاة کے مستحق ہیں تو کوششی ہی ہوتی ہے وہاں مناسب ہم لوگ بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ فرسٹ و آگا تو یہ ہے کہ آپ آئیں ملسی میں یہاں پر آگے اطارے کا وزیٹ کریں اور اس کے بعد یہاں پر تلزیمیں کہ بچوں کو جیسے بھی پوسیبل ہو سکتا ہے یہاں پر آپ ان کے بلند بیگز بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر جو بھی آپ چیز کرنا چاہے سپورٹنگ کرنا چاہے سپورٹ کر سکتے ہیں یہاں پر مشینیں ہمیں درکار ہیں اور مزید بہتر سہولیات مہیا کرنے کے لیے آپ مشینیں بھی ڈونیٹ کریں راو صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بچے کے منتلی کتنے ایکسپینسیز ہوتے ہیں اس کی ڈائیٹ پر اس کی میڈیکیشن پر اور باقی جو یعنی کہ اگر ترانسپورٹیشن ہے یعنی یہ ایکپورمنٹ ہیں ایک بچے پر تینوں سیگمنٹ پر منتلی کتنے ایکسپینس ہوتا ہے سرزمیت تقریباً ایک بچے پر پچی سے تیس ہزار پی کا خرچہ تقریباً بنتا ہے بلڈ ٹا فیزن سے علاقہ تو یہ انتہائی بڑا ہی مشکل ہے کہ بھی ایک والد جو ہے ہمارے یہاں پر خاص ہو پر جن علاقوں کے اندر ہم لوگ موجود ہیں یہاں پر یہ ادارہ موجود ہیں لیکن ایک والد عام طور پر اپنی جوپ وگرہ کر رہا تو بیس سے پچیز زار تو اس کی ویسے مہینے کی آمدنی ہوتی ہے تو اس کے اندر اپنی فیملی کو سروائیو کرنا اور ساتھ میں تلسیم پیشنٹ کو جو نہ لے کے چلنا انتہائی مشکل ہوتا ہے بلڈ کے علاوہ بھی بچوں کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے یا بلڈ کی ریشو کم زیادہ کی جا سکتی ہے اس میں کیا صورتحان ہوگی اصل میں چیز یہ ہے کہ صرف اور صرف بلڈ نہیں ہے بلڈ کے ساتھ ساتھ بچوں کو میڈیسن کی فاشر ضرورت ہوتی ہے میڈیسن اگر بچہ پروپر لکھا ہے تو اس کا بلڈ لگنے کا جو درانی ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس ان کے ادار جو ریڈ سیل ہیں جو میڈر کا بچہ ہے اس کو تو پرمنٹ آپ کے لئے چاہیے چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ افورڈیبل ہیں تو اس کا حل یہ بھی ہے کہ آپ بول میر اور ٹراسپناٹ کروالیں جو کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ کارسٹلی بھی ہے لیکن جہاں پر غریب ہم فیمیریز کو دیکھتے ہیں ان کے لئے ساری زندگی بلڈ اور مینڈیسیم کے پر جائے ہیں سر آپ ماشاءاللہ اتنے عصے سے محنت کر رہے ہیں کیا آپ کے بچوں کو یا آپ کے اداروں کو کوئی نیشنل اوارڈ یا اپریسیشن سیٹیفکٹ ملا ہے؟ جی الحمدللہ ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی ہاں پہ تنسیم بچوں کے حوالے سے جو جو کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہی وہ ہائیلائٹ کرتے رہے ہیں ہمارے یہاں پہ اس ادارے کی اواز پہ نائنٹی ٹو چینل پہ روف کلاسہ صاحب نے بھی ڈسکس کیا تھا اس کے بعد ایم ڈی جو ہے اون عباد بلکی صاحب وہ بھی ہاں پہ تشریف لائے تھے اور اس کے بعد ہمارا عزمان بچہ جو یہ تنسیمی انڈیے کے اوپر ایوان صدر کے اندر جو ہے سپیچ کر کے آیا تھا پورے پاکستان سے دو بچے سیلیکٹ ہوئے تھے ایک یہاں سے ہمارے سینٹر سے محمد عزمان سیلیکٹ ہوا تھا اور ایک کراچی سے جدل لڑکا سیلیکٹ ہوا تھا تو الحمدللہ اس کے بعد جو ہے ایک بڑی اچھی تکویر ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ دس سے پتہ دن کے بعد اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور تم کا امتیاز جو ہے وہ دیا گیا تھا اس بچے کے ادارے کو اور اس کی والدہ کو کہ ایک بہت بڑی ایفرٹ ایک تکلیف کے اندر رہتے ہوئے جو ہے انہوں نے جو کام کیا اس کے علاوہ جو ہے گولڈ میٹل کا جو ہے الحمدللہ وہ ہمیں ملاوے اطارے کو تو یہ کچھ اچھیمنٹ ہے جو کیا لیکن ہمارے لئے یہ سب سے اہمد چیز ہے وہ ہے انسانیت کی خدمت جس کا اس کے پر آپ لوگ ہیں یہ راو تنویل صاحب بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین تو دیکھا آپ نے کہ ایک چھوٹے سے شہر کے اندر رہتے ہوئے راو تنویل صاحب ان کے ادارے اور ان کی ٹیم نے کتنا بڑا کام کیا جیسا کہ پران پارک میں ارشاد ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا اسی طرح جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی تو یہاں پر دیکھیں کہ راو صاحب اور ان کی پوری ٹیم کس طرح سے انسانیوں کی زندگی بڑھا رہی ہے بلا شبہ زندگی موت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے لیکن انسانیت کی خدمت کرنا ہم سب پر فرض ہے ملسی بلڈ بینک اینڈ تیلی سیمی سینٹر کا جو یوٹیوب چینل ہے ان کا فیس بک لنک ہے وہ ہم نے ڈسکرپشن پر دیا ہوئا ہے ایمن کے ان کا اکاؤنٹ نمبر بھی ہم نیچے ڈسکرپشن میں دے دیں گے جو مخیر حضرات اور لوگ یہاں پر ڈونیشن دینا چاہیں اتیاط زکاة وغیرہ ان کو ڈونیٹ کرنا چاہیں وہ ضرور کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ جی ناظرین تو میں اپنے کیمروین پپو صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ محمد اسمان کی پکچر اور سرٹیفکیشن کی طرف ہمیں لے کے چلیں تاکہ ہم آپ کو دکھا سکیں گے اس بچے نے کتنی محنت کی یہ ہے جی محمد اسمان صاحب اور یہ ان کو صدارتی تمغہ انتیاد ملیا ہے جو کہ اس وقت کے مجودہ صدر عریف علی صاحب نے دیا تھا تو میں آپ کو کلوز اوب میں دکھا رہتا ہوں کہ یہ ہے محمد اسمان صاحب ہیں تو روح صاحب آپ ہمیں ان کی لائف کے بارے میں بتائیں کہ انہوں نے کیا محنت کی اور کیا کیا مشکلات انہوں نے برداشت کی اپنے زندگی کے اندر اور اگر ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کے پیچھے تھلسیمیوں کے علاوہ کوئی اور بھی مسئلہ تھا یا نہیں یہ کائنلی ہمارے ناظرین سے شیئر کی جائے گا جی جی ضرور بالکل ان کی فیملی کے در جو ہے وہ چار پیشنٹ تھلسیمی کے تھے اسمان کے علاوہ اس کے جو ہے وہ تین بہن بھائی فوت ہو چکے تھے اور اس کے والد صاحب بھی جو ہے وہ فوت ہو گئے اور اس کے بعد ہے اسمان نے بڑی کوشش کی اپنی فیملی کے لیے اور اپنے علاج معالجے کے لیے یہاں تک کہ اس نے ریڑی بھی لگائی اور لیکن اس کے بعد جو ہے اس کی حالت تھوڑا سا اور بگڑ گئی اور تھلسیمی کے ساتھ سا جو ہے اس کو شگر ہو گئی ہے پٹیٹس سی کا جو ہے وہ شکار ہوا لیکن اس نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور نہ صرف اپنے لیے اس کی کوشش دی کہ میلسی کے اندر ایک ایسا سینٹر بن جائے کہ ان بچوں کو جو ہے جو کہ غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں وہ جو ملتان نہیں جا سکتے بھاولپور نہیں جا سکتے وہ یہاں پر میلسی کے اندر ہی اپنے بچوں کو علاج کروائیں اور اسی وجہ سے آج یہاں پر میلسی تھلسیمیہ سینٹر موجود ہے اور اسی وجہ سے جو ہے انترک محنت کی وجہ سے ان کو صدارتی ایوار بھی جو ہے وہ دیا گیا اور اسی طریقے سے مختلف ایکٹیوٹیز اور مختلف ہم لوگوں نے کام بھی کیے آج جو ہے نہ صرف میلسی بلکہ پرش دنیا میں جو لوگ محمد عثمان کو تھلسیمیہ کے اوپر کام کرنے پر یاد کیا جاتا ہے اور اس کی انترک محنت کی وجہ سے آج یہاں پر دو سو بچوں کو یہاں پر بہترین سہولیات ہوئی ہے بلکہ اس کے پر ایک کتاب لکھی گئی تھی تو ان کے والدہ نے جو ہے ایک بہت زبردست بات ہوئی جب ان کے والدہ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے گھر کے حالات بتائیں کہ کیسا ہوا کیا چیزیں ہوئیں بچے کیسے فوت ہوئے کتنے تھلسیمیہ کے بچے تھے تو ان کا صرف ایک ہی حفاظ تھا ان کا یہ جو ہے میرا اور اللہ کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دینی تھی وہ دیں اور میں صبر کروں گی اس پر تو کتاب کا جو ٹائٹل تھا وہ یہ تھا کہ اللہ میں صبر کروں گی تو یہ ایک بہت اہم چیز تھی اور سب سے شکر والی بات سب سے صبر کرنے والی بات کہ اس کی والدہ نے چار چار بچوں کو جو ہے پالہ تھلسیمیہ کے بچوں کو اریکے کر کے سارے اس دنیا سے چلے گئے آپ کو دیکھیں گے جو سو دارتی ہو یہ ارس دارتی ہو آپ کو اپنے باتھائی تو جی یہ ملسی بلڈ بہنگ کو اور تھلسیمیہ سینٹر کی ایک چیزمنٹ ہیں ان کو ڈیفرنٹ سیٹیفکیٹس ملے ہیں صدارتی آوارڈ ملا ہے تھلسیمیہ پاکستان سینٹر کی طرف سے ٹویننگز ملی ہیں یہاں انہوں نے ڈاکٹرز کے لیے بھی ٹویننگز رینج کروائی تھی اور ہیمیٹیرین سویسیز آوارڈ 2019 بھی انہوں نے ملا ہے اور راو ترمیر ساتھی کامشوں کی وجہ سے آج یہاں پر انہوں کے صرف ملسی ملسی کے گردنمہ جتنی بھی تحصیلیں ہیں انہوں کے ظلہ ویہاڑی بورا خانے وال میاں چندوں بھاول لگر چشتیاں فوٹاباس حروناباد بھاول لگر اور بھاوپور سے بھی یہاں پر پیشنٹ آتے ہیں اور یہاں سے مفت خدمات یہاں سے لیتے ہیں مجھے آج کی اس محنت والی خوبصورت انتہائی انسانیت کی خدمت کرنے والی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے میرے ساتھ کیمرامین پپو بہت شکریہ اللہ حافظ